پورجی سکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے آٹھویں جماعت اردو بال بھارتی اضافی مطالعہ چچا چھکر نے خط لکھا آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے سوال و جواب حل کریں گے اسے شروع سے آخر تک پورا دیکھیں اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اور پر پریس کریں گے تب ہی آپ کو ہمارے چینل کی نوٹیفیکیشن ملیں گی اس ویڈیو کو بہت سارے لائک دیجئے اضافی مطالعہ چچا چھکر نے خط لکھا سید امتیاز علی تاج ایک جملے میں جواب لکھئے بندو نے چچی کو کیا لکھا کر دیا جواب بندو نے چچی کو ایک خط لکھا کر دیا سوال نمبر دو چچی کو دعوت پر کس نے بلائیا تھا جواب چچی کو منصرم صاحب کی بیگم نے بلائیا تھا سوال نمبر تین چھٹن کو اچھال کیوں آیا جواب چھٹن نے چائے کا گونٹ جلدی سے لے لیا تھا اس لیے اچھال آیا سوال نمبر چار گھر کے تمام افراد کیوں مصروف ہو گئے جواب چچا چھکن نے گھر کے ہر فرد کو ایک ایک چیز لانے کو کہا تھا اس لیے تمام افراد مصروف ہو گئے سوال نمبر پانچ خلم دیکھ کر چچا چھکن کیوں چراغ پا ہوئے جواب خلم کا نپ ندارد تھا اس لیے چچا خلم دیکھ کر چراغ پا ہوئے سوال نمبر چھے منصرم صاحب کی بیوی نے چچا چھکن کا خط کیوں لوٹا دیا جواب چچا نے جو خط لکھا تھا وہ انتہائی دقیق تھا منصرم صاحب کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آیا اس لیے انہوں نے چچا چھکن کا وہ خط لوٹا دیا مختصر جواب لکھئے پہلا سوال ہے چچا چھکن کو خط لکھنے کا موقع کس طرح حاصل ہوا جواب منصرم صاحب کی بیگم کا خط دینے کے بعد دروازے پر کھڑا ان کا ملازم جواب کا تخاضہ کرنے لگا تو چچا صاحب نے جواب لکھنے کی خواہش ظاہر کی تب بیگم نے منع کر دیا اتنے میں چھٹن نے جلدی سے چائے کا گھوٹ بھرا تو اسے اچھا لگیا ساری چائے کپڑوں پر گر گئی باہر سے آواز آئی کیوں صاحب ملے گا جواب تب چچی نے گھبرا کر چچا سے خط لکھنے کو کہا اس طرح چچا کو خط لکھنے کا موقع حاصل ہوا سوال نمبر دو خط لکھنے میں کیوں دیر ہو رہی تھی جواب چچا چھکن نے خط لکھنے کے لیے ایک ایک چیز لانے کا حکم ایک ایک ملازم کو دے دیا ایک دو منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہو گیا مگر چچا چھکن کی ضرورت کی چیزیں مہیا نہ ہو سکی ایک کو کوئی چیز ملی تو دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا تھا کہ فلا چیز نہیں ملی کوئی کہتا ہے فلا چیز مخفل ہے کنجیوں کا گچھا ڈھونڈا جا رہا ہے اس طرح خط لکھنے کے وسائل مہیا نہ ہو پانے کی وجہ سے خط لکھنے میں دیر ہو رہی تھی اگلا سوال ہے چچا چھکن کو خط لکھنے کی اجازت ملنے پر گھر کے افراد پر اس کا کیا اثر ہوا جواب خط لکھنے کی اجازت ملتے ہی چچا چھکن حرکت میں آ گئے انہوں نے فوراں خط لکھنے کے لیے ضروری سامان لانے کے احکامات جاری کیے کسی کو خلم دوات لانے کا حکم تو کسی کو کاغذ لانے کا حکم دیا کسی سے لفاہفے کی فرمائش کی تو کسی سے جازب لانے کو کہا اور ہر ایک کو پھرتی سے کام پر جڑ جانے کا حکم دیا اس لیے گھر کے افراد دور بھاگ میں لگ گئے اگلا سوال ہے چچی چچا چھکن پر کیوں خفا ہو رہی تھی جواب چچا چھکن خط لکھنے میں بہت زیادہ وقت لگا رہے تھے ادھر منصرم صاحب کا ملازم بار بار خط کے جواب کے لیے تقاضی کر رہا تھا اس وجہ سے چچی چچا چھکن پر خفا ہو رہی تھی مفصل جواب لکھئے پہلا سوال ہے خط لکھنے کے لیے چچا چھکن نے کیا کیا چیزیں مانگی جواب خط لکھنے کے لیے چچا چھکن نے مختلف چیزیں مانگی انہوں نے بندو کو خلم دوات اور کاغذ لانے کے لیے کہا خط رکھنے کے لیے لیفافہ منگوایا سیاہی گرنے کی صورت میں اسے جازب کرنے کے لیے جازب لانے کے لیے کہا خط لکھنے کے لیے کافی کے کاغذ منگوایا بعد میں کافی کی مانگ کی آخر میں چچا نے اپنا چشمہ منگوایا سوال نمبر دو ہے اس سبخ کے ذریعے چچا چھکن کے کردار کی کن خصوصیت کا پتا چلتا ہے جواب اس سبخ کے ذریعے چچا چھکن کے کردار کی کئی خصوصیت کا پتا چلتا ہے چچا کسی بھی کام کو بڑے احتمام سے کرنے کے عادی تھے چچا پرانے طرز تحریر سے واقف تھے وہ پرانی چیزوں اور پرانے طریقوں کو پسند کرتے تھے ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ کوئی کام صلح سے نہیں کر سکتے تھے ہر کام کو بگاڑنا ہی جیسے ان کا کام تھا ان کی طبیعت میں غصہ بھی بہت تھا اب دیکھتے ہیں ہم اس سطح میرے بیان کی مطن کے حوالے سے درجہ زیر جنگلوں کی وضاحت کیجئے پہلا سوال ہے مجھے غیب کا تو علم نہیں کہ دیکھے بغیر بتاؤں کس کا خط ہے جواب ہوگا اس کا یا مغزاحت بھی ہم کہہ سکتے ہیں ملازم نے منصرم صاحب کی بیگم کا خط لاکر چچی کو دیا تو چچا چھکن نے سوالوں کی بوچھار کر دی کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے کس کا ہے کیا لکھا ہے وغیرہ تب چچی نے غصے سے کہا کہ کس کا خط ہے یہ میں خط دیکھے وغیر کیسے بتا دوں مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے سوال نمبر دو اچھا پھر اب تم ہی یہ لکھ دو کہ آ جاؤں گی جواب خط آیا تو چچا نے خود خط کا جواب لکھنے کے خواہش ظاہر کی پہلے تو چچی نے انکار کر دیا مگر جب چھٹن کی ساری چائے کپڑوں پر گر گئی تو چچی پریشان ہو گئی ادھر باہر سے ملازم جلدی جلدی جواب کے لیے آواز لگا رہا تھا اس پر گھبرا کر چچی نے چچا سے کہا کہ وہ جواب میں لکھ دیں کہ وہ آ جائیں گی سوال نمبر تین چلو اب اسی سے کام چل جائے گا جواب چچا نے جب خط لکھنے کے لیے خلم اٹھایا تو اس میں نب نہیں تھا نب غائب دیکھ کر انہیں بہت خصہ آیا خصے میں چلا کر انہوں نے پوچھا یہ کس کی حرکت ہے پتہ چلا کہ یہ حرکت خود انہیں سے سردد ہوئی تھی یہ سن کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا چچی نے اپنا خلم دیا تو خاموش اسے لے لیا اور کہا چلو اسی سے کام چل جائے گا سوال نمبر چار ہر شکوا ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہید جواب چچا چھکن کے خط لکھنے کی سرگرمی پر لکھا گیا یہ فقرہ ان کے خط لکھنے کے جنون کو واضح کرتا ہے چچا نے خط لکھنا شروع کیا ارخا بھی لکھا ہوگا کہ خط کا کاغذ پھار ڈالا دوسرا منگوایا بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے آخر پھر لکھنا شروع کیا تب اتنی دیر میں کشک ہو چکا تھا آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہیں خلم بے تکلف دوات میں ڈال دیا تحریر شروع کرنے کی دیر تھی کہ سیاہی کا ایک بڑا دھبا کاغذ پر لاحول کہہ کر اس کاغذ کو بھی پھار ڈالا تیسرا کاغذ منگوایا اس پر دو تین سطرے لکھ گئے اس کے بعد تحریر پڑی چچی کی طرف دیکھا خط کو دیکھا اور چپکے سے پھار ڈالا کبھی خلم کا شکوہ کبھی نپ کا کبھی سیاہی کا تو کبھی جازب کا غرض یہ کہ ہر شکوے پر ایک کاغذ برباد ہوتا تھا زورے بیان چچا کے بارے میں مصنف کے ان جملوں کا استثان کیجئے پہلا سے موچھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی جواب خلم کا نی بغائب دیکھ کر چچا بہت زیادہ برہم تھے وہ آگ بگولا ہو رہے تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا ان کی موچھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوں سوال نمبر دو آواز کا سر بہت مدھم تھا جواب چچا نے خلم سے نی بغائب کرنے کا الزام دوسروں پر لگایا تھا جب یہ پتا چلا کہ وہ حرکت خود ان سے سرزد ہوئی ہے تو وہ شرمندہ ہو گئے اسی شرمندگی کی بدولت ان کے موز سے نکلنے والی آواز کا سر مدھم ہو گیا بول چال زیل کے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے یہاں پر کچھ ہم نے جملے بتایا ہے آپ چاہے تو اس میں کچھ تبدیلی کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تاتا باننا بخریت کی موقع پر دو لاکھ کا بیل دیکھنے کے لیے احمد چاچا کے گھر رشتے داروں کا تاتا بن گیا نمبر دو کفیف ہونا امتحان میں فیل ہونے پر ساجے کفیف ہو کر رہ گیا نمبر تین جوے شیر لانا اس مہنگائی کے دور میں کار خریدنا جوے شیر لانے جیسا ہے سوال نمبر چار مو مانگی مراد ملنا امتحان میں اچھے نمرات سے پاس ہونے پر راہل کو مو مانگی مراد مل گئی نمبر پانچ پیچو تاپ کھانا بلی کے پنجے میں فس کر چوہا پیچو تاپ کھانے لگا زور خلم اپنے دوست یا سہیلی کو خط لکھ کر اس کی سالگیرہ کی تقریب میں شریک ہونے کی اطلاع دیں گھر نمبر دو سو سولہ منظور پورا شولا پور میری پیاری سہیلی مہرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تمہارا دعوت نامہ موصول ہوا پڑھ کر بڑی مصررت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی غامیابیوں سے نوازہ ہے خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے مہینے ہی ہمارے مامو جان کی شادی ہیں اس لیے ہم سب پونہ آنے والے ہیں اس لیے میں تمہاری سالگیرہ میں شریک ہو سکتی ہوں ہم سالگیرہ میں خوب مزہ کریں گے ہو سکے تو سیما اور فریدہ کو بھی ساتھ آنے کیلئے کہیں گے تمہارے امی اور اببو کو میرا سلام کہنا اور چھوٹے حامد کو ڈھیر ساری دعا خدا حافظ وقت تمہاری پیاری سہیلی محروز آخری سوال دیکھتے ہیں چچا چھکن کا خط اپنے الفاظ میں لکھئے یعنی چچا نے جو خط لکھا تھا بہت دقیق الفاظ اس میں استعمال کیے تھے ہم نے اسے آسان کر کے لکھا ہے جواب اچھی صفات والے عام احسان کرنے والے آپ کی نائت زیادہ ہو یہاں اللہ کے فضل سے سب خیریت سے ہے اور اللہ جو کہ دعائیں خبول کرنے والا ہے اس سے پانچوں وقت آپ کی صحت و تندرستی کی دعا کرتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ آپ کا مہربانی نامہ بابرکت موقع پر محصول ہوا آپ یہ تصور کریں اور اتمنان رکھیں کہ مخررہ وقت پر ہم حاضر ہو جائیں گے یہاں پر چچا چھکن نے خط لکھا یہ اضافی متعلقہ سبق اور اس کے سوال جواب مکمل ہوتے ہیں اسی طرح پورے دیگر ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ضرور جوائن کریں اور ہمارے چینل کوٹ جی سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اور پر پریس کریں گے تب ہی آپ کو ہمارے چینل کی نوٹیفیکیشنز ملیں گی